زندگی یہ نہیں کہ کسی کے لیے ہے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ہے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ساتھیوں آج کا یہ واقعہ یقینا ہم سب کی آنکھوں کو کھول دے گا ایک فقیر جو لوگوں کے سامنے شراب کا پیالہ رکھتا اور انہیں مجبور کرتا کہ وہ پیالہ پیئے لیکن پھر ایک اللہ والے کے خواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف لے کر آئے اور اس شخص کی شکل ہو گئی کتے جیسی چلیئے واقعہ سنیئے اور اپنی اصلاح کیجئے بقائطہ والے کے ساتھ بیان کر رہی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولے گا ایرے ایف بی اوفیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کرلیں اسلام کی حق با جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ خزینت الاسفیہ میں ایک ایسے بدبخ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس نے فقیری کا لبادہ اور رکھا تھا اور خلاف شریعت کام کرتا تھا ہندوستان کے مشہور وزرگ حضر شیخ عبدالوہب رحمت اللہ علیہ شیخ اپنے سفر کا ایک حال لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دفعہ ہم دریہ مالابار میں پہنچے ظاہر سی بات ہے تبلیغ دن کے سلسلے میں انسان ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرتا ہی ہے ہم یہاں سے وہاں سفر کرتے ہی رہتے تھے اور اس بار بھی ہم کسی نیک مقصد کے ساتھ اس جگہ پہنچے تھے وہاں پہنچتے ہو گئے لیکن ہمیں وہاں جاننے والا کوئی نہیں تھا پر ہمیں حیرت اس وقت ہوئی جب وہاں کا قاضی یعنی قاضی شہر عبدالعزیز نامی ایک شخص ہمارے پاس آیا نہایت عدب اور احترام سے ہمارے پاس آ کر اس نے کہا کہ آپ میرے مہمان خانے میں چلیں گے کیونکہ وہ شخص درویش و فقیر و اللہ والوں کی بڑی خدمت کرتا تھا ہمیں بھی اللہ والا سمجھ کر بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش آیا بہترین کھانا کھلایا ذکر و عذکار کے لیے عبادت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا کمرہ دیا اور وہاں پر ہم بہت سے ایسے لوگوں سے ملتے تھے ان کے مسائل حل کرتے تھے جو اس جگہ کے رہنے والے تھے غرص کے قاضی شہر نے ہماری بڑی عزت افضائی کی اور ہم نے اس کو بہت دعائی دی پھر ایک در فرصت کے لمحات میں ہم نے اس قاضی شہر سے پوچھا جناب عبدالعزیز صاحب یہ بتائیے اللہ آپ کو خوش رکھے اس شہر میں یعنی آپ کے اس شہر میں کوئی مرد درویش موجود ہے کوئی فقیر موجود ہے ایسا جس کے لوگ بہت زیادہ تابع ہیں عقیدت بند ہیں اس کے چاہنے والے ہیں تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں ایک صاحب ہیں جو خود کو درویش کہتے ہیں عوام بھی ان کے بڑے موتقید ہیں ان کے گھر کے حجرے کے باہر لوگوں کا حجوم رہتا ہے اگر کوئی ان کی بات مانتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو وہ برباد ہو جاتا ہے ارے یہ کیسے درویش ہوا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا کسی کو برباد کر دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ کہنے لگا بظاہر تو اس آدمی نے اپنی چھاپ لوگوں کے سامنے بہت اچھی لگا رکھی ہے یعنی نیک ہے عبادت غزار ہے لیکن وہ جھوٹا ہے جھوٹا اس طرح کہ وہ رات کے اندھیرے میں خود شراب پیتا ہے اور دوسروں کو بھی پلاتا ہے اس کے چاہنے والے بے شمار ہیں لیکن انہی چاہنے والوں کو وہ شراب پلاتا ہے اور ان کے سامنے شراب پیتا بھی ہے اور اگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اس کا برا حال کر دیتا ہے یعنی تباہ کر دیتا ہے اچھا تو یہ بات نہ ماننے سے وہ برباد کر دیتا ہے بھلا کیسے برباد کرتا ہے یہ بات نہیں معلوم مجھے لیکن بہت سے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اگر کوئی شراب پینے سے انکار کر دے کہ نہیں میں شراب نہیں پیتا ہوں میں مسلمان ہوں تو وہ کہتا ہے اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور خواب میں آگر وہ شخص کے ساتھ وہ سب کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو خصوصی طور پر اس شہر میں میں نے بلایا ہے دعوت نامہ آپ کو دیا ہے اور آپ یہاں آئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں فقیروں اللہ والوں کی درویشوں کی بہت عزت کرتا ہوں بہت عقیدت رکھتا ہوں لیکن اس سے میں بہت ناراض ہوں کیونکہ اگر وہ اللہ والا ہے تو شراب کیوں پیتا ہے اور لوگوں کو اس حرام کاری کی طرف کیوں راغب کر رہا ہے میں نے کہا کازی شہر سے کہ آپ مجھے وہاں پر لے چلیں دوسرے روز میں کازی کی نشاندہی کی مطابق اس شخص کو دیکھنے کے لئے گیا کیا دیکھتا ہوں ایک اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اردگرد لوگوں کا حجوم ہے اور لوگ اس کا نام لے کر نارے لگا رہے ہیں حیرت ہوئی جب اس کے نزدیک پہنچا تو مجھے مرحبہ کہا اور بڑا خوش ہوا مجھ سے کہا مقصد سمجھ گیا ہوں تمہارے یہاں آنے کا لیکن چونکہ ہم مہمان نباز ہیں تو آپ ہمارے مہمان ہوئے یہ لیجئے دو پیالے شراب کیا آئے ہیں ایک آپ کو پینا ہے اور دوسرا مجھے پینا ہے میں نے کہا خود کو درویش کہتے ہو شراب پیتے ہو یہ تو حرام مطلق ہے اسے نہیں پینا چاہیے اس کے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نرازگی میں اپنے سر نہیں لے سکتا ہوں میں دین کا کام کرتا ہوں لوگوں کے درمیان صحیح دین پھیلاتا ہوں حق کی بات کرتا ہوں اور یہاں میں تمہارے ساتھ جھوٹا ڈراما کروں اور شراب پیلوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ اسرار کرتا رہا اور میں برابر انکار پر قائم رہا تنگ آ کر وہ کہنے رہا اچھا نہیں پیتے تو نہ پیو دیکھو اب تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے کازی شہر مجھے بتا چکا تھا کہ جو اس کی بات کو نہیں مانتا ہے وہ اس کا برا حال کر دیتا ہے خواب میں آگر کہ جس طرح بھی اس کو بس برباد کر دیتا ہے سچ میں اسی رات خواب میں دیکھا میں نے کہ بڑا پر لطف و پر نظارہ اور عجیب اور غریب باغ ہے اگر اسے بہش کا نمونہ کہا جائے تو بجا ہے بہت ہی خوبصورت باغ چاہا کہ اندر جاؤں جسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا دیکھا کہ وہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے وہی مرد شراب خوار کھڑا ہے جو خود کو فقیر کہتا ہے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے کہتا ہے پہلے یہ شراب پیو پھر باغ کے اندر جانے کی اجازت ہوگی میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کو وہاں بھی انکار کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا میں نے اسے کہا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس بہش نمہ باغ میں جاؤں گا لیکن شراب پی کر نہیں کیونکہ شراب حرام ہے اور شراب پینے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے اس نے کہا یہ تو تمہیں پینا پڑے گا ظاہری دنیا میں تو نہ پیا لیکن خواب میں تمہیں شراب ضرور پلاؤں گا میں نے اسی اثنہ میں اتنی ہی دیر میں زور زور سے پڑھنا شروع کیا میں بیدار ہو چکا تھا لیکن اب تک خواب کے دنیا میں ہی تھا یا اللہ یہ کیسا خواب تھا یہ کیسا منظر تھا بہش نمہ میں نے جگہ دیکھی وہ باغ دیکھا حسین باغ میں نے دیکھا لیکن وہ آدمی جو شیطان ہے وہ میرے سامنے کھڑا مجھے شراب پلا رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو باستقفار کرتا رہا دو رکعت نفل نماز ادا کی اور پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن پھر کیا وہی خواب وہی حالت وہی مرد مجھے کہہ رہا ہے شراب پی تجھے شراب پینا پڑے گی تجھے یہ شراب پینا پڑے گی پھر وہی کیفیت ہوئی تو میں اٹھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اچانک میرے ذہن میں ہمارے نبی سرکار دو جہاں سید الانبیاء رسالت معاب عزت معاب اسی وقت میرے ذہن میں ان کے تصور آیا میں نے التجا کی کا واسطہ میری مدد فرما یا اللہ مجھے حرام کاری سے بچا لے یا اللہ تو دین پر چلانے والا ہے ابھی تک کوئی لگزش نہ ہوئی یا اللہ ایک پل کی بھی لگزش نہ ہو ایک پل کا بھی گناہ نہ ہو جس کی وجہ سے اتنے سالوں کی عبادت ضائع ہو جائے یا اللہ اس شیطان سے مجھے بچا جو فقیر کے لباس میں ہیں یہ دعا کی اور پھر سو گیا کیا دیکھتا ہوں بہت حسین خواب اتنا خوبصورت خواب کہ میں کہتا ہوں اس خواب جیسا خواب مجھے آج تک نظر نہیں آیا تھا کیا دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پر تشریف رکھتے ہیں دست مبارک میں اسہ ہے یعنی لاتھی ہے اور میں حضور اکدس حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوں میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درد پاک کا نظرانہ پیش کیا آپ کو عقیدت سے سلام کیا اچانک میں نظر اسی فقیر کی جانب گئی وہی جو فقیر کے لبادے میں لوگوں کو بہکا رہا تھا وہی مرد شراب خوار حاضر ہو گیا آپ نے اس کی طرف اپنے اصح مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا ہٹ جاؤں یہاں سے تم ہٹ جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ اسی وقت اس کی صورت مسکھ ہو کر کتے جیسی ہو گئی اپنی آنکھوں سے میں نے اس خواب میں وہ سارا منظر دیکھا اس کا چہرہ بگڑ گیا اور اس کا چہرہ مسکھ ہو کر یعنی تبہ برباد ہو کر بگڑ کر کتے کی طرح ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگا وہاں سے بھاگتا جا رہا تھا توبہ توبہ کرتا جا رہا تھا پھر مجھ فقیر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا اس وقت میں نے اسے یہاں سے نکال دیا ہے اب یہ شہر میں نہیں رہے گا کیا خوبصورت خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر میری جان چھڑائی اس بدبخت تھے میں بیدار ہوا اس کی قیامگاہ جہاں پر وہ بیٹھتا تھا اس اوچھی جگہ پر پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں ہے جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے میرے سامنے انکشاف کیا اور کہا کہ ہم تو اس کے عقیدت مند تھے ہم تو اس کے چاہنے والے تھے وہ ہمیں شراب بھی پلاتا تھا تو ہم یہ سوچ کر پی تھے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے شراب پلا رہا ہے تو ضرور یہ شراب بھی حرام نہیں ہے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اس کا چہرہ بگڑا اس کا چہرہ خراب ہوا اور وہ کتے کی شکل کا ہو گیا اور پھر رات و رات یہاں سے چلا گیا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی حق بات کہنے کے لئے چھنا ہے تبلیغ دین کے لئے چھنا ہے ونہ یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو نیک لوگوں کا لبادہ پہن کر جو درویشوں کا لبادہ پہن کر جو فقیری کا لباس پہن کر لوگوں کو خراب کر رہے ہیں بھیکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شعب دباس ایسے جادوگروں سے بجائے آمین سو مآمین ہماری ویڈیو کو دیکھا آپ نے شیئر کیجئے اپنا بہت خیال کیجئے جزاک اللہ خیر